شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیسے ہیں میرے ویورز اور اللہ تعالیٰ آپ دے سوال اچھا آج میں یہاں باہر بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے ایک امپارٹنٹ بیماری کو ڈسکس کیا جائیں ٹھیک ہے یہ بیماری ہے کرونری آٹری ڈیزیز کرونری آٹری ڈیزیز کیا ہے کیسے ہوتی ہے اس سے بچہ کیسے جاتا ہے آج یہ ساری باتیں میں آپ کو بتانے کے لیے جا دیکھیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہر سال ہمارے پاکستان میں بارہ اشاریہ بائیس پرسنٹ لوگ موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں ریزن کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے اپنے آپ کو پریونٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ کرونری آٹری ڈیزیز ہے کیا دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے پورے جسم میں آٹریز کا ایک جال رکھا ہے آٹریز ہمارے جسم میں آکسیجنیٹڈ خون کو سر کے سر سے لے کر پاؤں کی ڈوز تک وہ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے دل کو دل کے مسلس کو بھی آٹریز بلڈ سپٹائی کرتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ کرونری آٹری ڈیزیز میں وہ آٹریز جو ہمارے دل کو آکسیجنیٹڈ خون پنچاری ہوتی ہیں وہ آٹریز یا بند ہو جاتی ہیں یا جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں اس وجہ سے وہاں پر وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ کو سپٹائی نہیں کر سکتی اور ہمارا دل کے وہ مسلس جو ہیں وہ مر جاتے ہیں دل کے مسلس مر جاتے ہیں تو دیفینٹلی وہ دل جو ہے وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور دل اللہ تعالی نے ایک ایسا وائٹل آرگن رکھا ہے کہ جب دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو انسان فوت ہو جاتا ہے یاد رکھئے کرونری آٹری ڈیزیز چار طرح سے پریزنٹ کرے گی میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی صرف میں آپ کو نام بتا رہا ہوں ایک یہ انسٹیبل انجائنا کے طور پر پریزنٹ کرے گی انجائنا دل کا وہ درد ہے جو ہمیں چیسٹ میں محسوس ہوتا ہے اور انسٹیبل کہتے ہیں جب ہم کوئی ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہمیں دل میں درد محسوس ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری آٹریز یا تو بند ہو چکی ہوتی ہیں یا ہماری آٹریز بند ہو رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے ہمیں چیسٹ میں پین محسوس ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انجائنا اور انسٹیبل کہتے ہیں اس کو کہ جب آپ کوئی ایکزرشنل کام بھی نہیں کر رہے لیکن آپ کے جو دل کے سائیڈ ہے وہاں پر درد ہو رہے ہیں تری طرح سے یہ ایک ہم جو کنڈیشن ہے اس کو کہتے ہیں نون ایسٹی ایلیویشن میوکاڈل انفرکشن نون ایسٹی ایلیویشن یہ ایک ای سی جی کی فائنڈنگ ہوتی ہے یہ ہم اس لیے انڈیگیٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر پارشل بلاکیج ہو رہے ہیں کرونوی آٹری میں پارشل بلاکیج ہو رہے ہیں تیسری قسم ہے ایسٹی ایلیویٹڈ ایسٹی ایلیویٹڈ میوکاڈل انفرکشن جس کے اندر کمپلیٹ بلاکیج ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور فورت قسم ہے نان سپیسیفائیڈ اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے کس وجہ سے یا وجوہات کیا ہیں لیکن میوکاڈل انفرکشن ہو گئی ہے یہ چار قسمیں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کرونوی آٹری ڈیزیز جو ہے وہ پریزنٹ کر دی ہے اچھا دیکھئے یہ میں آپ کے نالج کے لیے بات کر رہا ہوں اس کا ہماری یہ کرونوی آٹری ڈیزیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن ابھی میں نے آپ کے آگے ذکر کیا تھا انجائنا کا انجائنا چیسٹ پین ہے جو دل کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتی ہے اس کی تین اقسام ہیں ٹھیک ہے یہ ان بچوں کو فائدہ دے گا جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بچاروں کو سمجھ نہیں آتی یاد رکھئے ایک ہوتا ہے سٹیبل انجائنا سٹیبل انجائنا وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو آپ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں یا آپ ایموشنز وغیرہ زیادہ آتی ہیں آپ میں تو اس وجہ سے آپ کو دل کی سائٹ پر درد محسوس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سٹیبل انجائنا انسٹیبل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایکسرسائزشنل ورک نہیں کیا کوئی ایموشنز کوئی وہ نہیں کیے لیکن آپ کو دل کی سائٹ پر درد محسوس ہوتا ہے تیسرا ہے پرنز میٹل انجائنا یہ نام ہے جو ہم ڈاکٹری میں یوز کرتے ہیں تو پرنز میٹل انجائنا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے اس کا آپ کی اگزرشن یا نان اگزرشن اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو بلاکج کی طرف جارہی ہوتی ہیں تو آپ کی وہ ویسل جو ہیں ان میں کھچاؤں محسوس ہوتی ہیں اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں پرنز میٹل انجائنا تو یہ میں نے آپ کو چار اقسام بتا دی جس طرح یہ ہمیں کرونری آٹری پریزنٹ کرے گی کرونری آٹری ڈیزیز پریزنٹ کرے گی اچھے دیکھئے ایک چیز یاد رکھئے میری کہ کرونری آٹری ڈیزیز جو ہے سوری ہم ڈاکٹرز مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اپنے ویورز کو یا اپنے پیشنٹس کو ڈراتا ہوں لیکن کچھ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور ہمیں وہ کہنی پڑتی ہیں اچھے اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو میڈیکیشن یوز کرنی ہے پھر ہماری چونکہ سائنس میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے کہ ہم اس میں کچھ پروسیجرز بھی کرتے ہیں جس میں سٹینٹ پاسنگ وغیرہ ہوتی ہے اور جس میں ہم کرونری آٹری بائی پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ویسل بلاکٹ ہوتی ہے اس کو ہم ایک بائی پاس روٹ سے آگے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ جو بلاک پورشن ہوتا ہے وہ وہیں پر رہ جاتا ہے اور بلڈ سپلائی بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا میں نے آپ کو بولا سٹنٹ تو سٹنٹ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب ایک بہت مائنر کیتریٹر ٹائپ ہوتا ہے جو ہم کرونری آٹری میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ایک بلون ہوتا ہے چھوٹا سا خوبارہ ہوتا ہے اس کو انفلیٹ کرتے ہیں جب ہم انفلیٹ کرتے ہیں تو ویسل جو ہوتی ہے اس کی وہ جو تنگی ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے اور بلڈ پاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو سٹنٹ پاسنگ کرتے ہیں تو بہرحال یہ پروسیجرز ہیں لیکن دیکھئے لیڈیز این جنٹیمن اس میں آپ یاد رکھئے کہ آپ نے جب آپ ہیلڈی بھی ہیں تو پلیز اپنی لائف سٹائل موڈیفکیشن کیجئے آج میں آپ کو اپنا ایک ایک ایکسپیرینس بتانے کے لیے جا رہا ہوں آل دو آئے میں ڈاکٹر لیکن ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سالن ہم یہ روٹیاں یہ کھانے کے عادی ہو چکے ٹھیک ہے دیکھئے ایک چیز یاد رکھیں اپنی صحت کے لیے آپ کو جو کچھ کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے ایکسرسائز آپ کو ریگولر کرنی ہے اچھا آپ کمپنی کا بنا ہوا ملٹی گرین آٹا نہیں خریدیں یہ ملٹی گرین آٹا آپ خود بنا سکتے ہیں گھر میں آل دو یہ میری ویڈیو تھوڑی سی آؤٹ ہو جائے گی جو کانٹیکسٹ ہے ہمارا لیکن میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا دیکھئے میں ہمیشہ ہر منت ایسا کرتا ہوں کہ میں ٹین کیجی گندم کا آٹا پانچ کیجی جوار کا آٹا اور تین کیجی باقی چیزیں جو ہیں ستو کا آٹا ہو گیا اور باجرے کا آٹا ہو گیا وہ لے کر جاتا ہوں اور ہم اس کو مکس اپ کرتے ہیں اور مکس اپ کرنے کے بعد ہم اس کو ملٹی گرین بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ اپنے گھر میں بنائیے اور آپ اپنی ہیلتھ کا خود خیال رکھئے ٹھیک ہے گھر میں ملٹی گرین آٹا یوز کیجیے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں کچھ میڈیکیشنز کا سہارا لینا پڑتا ہے اس بیماری میں وہ میڈیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ کون سی میڈیکیشن ہیں ٹھیک ہے اس میں کئی طرح کی میڈیکیشنز آتی ہیں نائٹرو گلائسرین آتی ہے فار انجائنا انجائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے بیٹا بلاکرز آتے ہیں بیٹا بلاکرز کا وہ ہی کام ہے کہ یہ آپ کے جو ہے نا خون کا فلو اس کو سلو کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ کا جو خون ہوتا ہے وہ آرام سے وہاں سے گزر جاتا ہے ٹھیک ہے بلاکج کو بڑھاتا نہیں ہے دوسرا ہے کیلشیم چینل بلاکرز ہے وہ بھی آپ یوز کرتے ہیں اور تھرمبولیٹک ایجنٹس کو یوز کیا جاتا ہے جو ہم کلارٹ کوئی ہو یا کہیں پہ کچھ مسئلہ ہو تو وہ کلارٹ کو برسٹ کرنے کے لیے یا اس کو توڑنے کے لیے ہمیں تھرمبولیٹک ایجنٹس کا بھی یوزیج کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ میڈیکیشن لیکن پھر میری وہی ریکویسٹ اپنے ویور سے کہ پلیز پلیز یہ میڈیکیشن خود سے نہیں کیجئے ٹھیک ہے پہلے یہ نہیں کہ ہمیں خدا نا خاصہ شب پڑھنا شروع ہو جائیں اور ہم یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ جی مجھے انجائنا کے پین ہو رہا ہے کیونکہ بعض اوقات ہم جب انزائیٹی لیتے ہیں یا ٹینشن لیتے ہیں تو تب بھی ہمیں چیسٹ میں پین فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پلیز اس کو آپ نے الیبوریٹ پہلے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ کرنا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انجیو پلاسٹی کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس میں ہم بلون وغیرہ پاس کرتے ہیں وہ سرجیکل پروسیجرز ہیں وہ پھر ہاسپیٹلز میں کیے جاتے ہیں اچھا ایک کوئیسچن میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سوری میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹ ساب ہم ایسپیرین کھاتے رہیں کیا ہمارا اگر خدا نہ خاصہ ہرٹ کا کوئی پرابلم ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں میری ایک چیز بات یاد رکھئے ایسپیرین آپ کا خون پتلا کرتی ہے پٹ اٹیز نہٹی ٹریٹمنٹ آف کارڈیاک پراپلم ٹھیک ہے ایسپیرین ہم ڈاکٹرز لکھ کر دیتے ہیں فار در ریزن کہ کوئی بندہ ہے اور اس میں بہت ٹھیک بلڈ ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ گاڑا بلڈ ہے تو ہم اس کو ایسپیرین لکھ کر دیتے ہیں مائل ڈوزیج میں آپ لے سکتے ہیں اٹ کن ہیلپ بٹ اٹیز نہٹی ٹریٹمنٹ آف کرونری آٹری ڈیزیز ٹھیک ہے یہاں تک یہ بات کائنلی یاد رکھئے گا اچھا ابھی میں نے آپ کو ایک چیز کلیر نہیں کی اور ساری میں تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا اس چیز میں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری جو دل کی آٹریز ہیں کرونری آٹریز وہ کس طرح سے اس کے اندر کلٹ بن جاتا ہے یا وہ بند ہو جاتی ہے یا وہ نیرو ہو جاتی ہے تو اس کا جواب ہے ایتریو سیکلوروٹک بلیک یہ ہم ڈاکٹرز ایک ورڈ یوز کرتے ہیں دیکھیں ہم چکنائی کھاتے ہیں ہمارا کیلسٹرول ہائی ہوتا ہے ہم فیٹس کھاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ جا کر ہمارے دل کی ویسلز میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر وہ جو ہے اس کو نیرو کر دیتا ہے یا اس کو بلاک کر دیتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اوپر آپ نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا ٹھیک ہے ہمیں بیسٹ یوز کرنے چاہیے آئل ٹھیک ہے بیسٹ آئل بھی کون سا آ رہے اولیوائل آ رہے آئی نو کہ یہ مہنگا ہیں لیکن آپ کی زندگی سے زیادہ مہنگا نہیں ہے ملٹی گرین آپ کو تھوڑا سا مہنگا پڑے گا لیکن آپ کی زندگی سے زیادہ مہنگا نہیں ہے ایکسرسائز کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا اور خواتین سے سوری کے ساتھ وائف لوگ خفا بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی ایج دیکھیں اور ہمیں ٹائم نہیں دے رہے اور آپ جا کر ایکسرسائز کریں تو آپ کو کرنی ہے آپ کہیے جی یہ آدھا گھنٹا گھنٹا میرا اپنا ہے سب کے ساتھ سوری کے ساتھ ایکسرسائز ضروری ہے دوسرا دیکھیں ہیلڈی لائف سٹائل اپنا یہ میں نے ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کو سنا ہے میں نے ان سے بہت سیکھا بھی ہے اور میں اس میں منشن کرنا چاہوں گا ہمارے ڈاکٹر آفان کیسر صاحب ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب ہیں میں بسیکلی سچی بات یہ ہے کہ ان کو بہت سٹڈی کرتا ہوں ان کو سنتا ہوں تو وہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے آپ کو ہیلڈی لائف سٹائل منٹین کرنا چاہیے دیکھیں آپ ایک بندہ اپنی کالونی سے نکلے گا اور جا کر آپ اپنی سکویٹس میں رننگ کریں گے صبح کے ٹائم پر شام کے ٹائم پر آپ کو دیکھتے ہوئے دوسرے بچے بھی یہ چیز کریں گے اور بچے بھی کریں گے اور ہمارا انشاءاللہ کرتے 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 تمام پاکستان ایک ہیلٹ فول لائف سٹائل پر آ جائے گا کسی کو کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے کسی کو بارش کا پہلا کترہ بننا ہے دیکھئے اچھا یہ بات ہوگی اس کے علاوہ پلیز کا انڈی کیلسٹرو لیول اپنا آپ ہر چھے مت کے بعد چیک کیجئے آپ کا کیلسٹرو لیول نارمل لیمٹس میں ہونا چاہیے میں آپ کو اپنی دو ریپورٹس دکھاؤں گا میرا کیلسٹرو لیول بہت آسمان پر جا رہا تھا میں نے صرف لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے اور ہیلڈی ڈائٹ کی وجہ سے اپنا لیول نارمل رینج میں کیے ویڈاؤٹ میڈکیشن جب میں کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی سٹریس کو مینج کیجئے اللہ کے ذکر میں دلوں کا اتمنان ہے انفارچنیٹلی ہم لوگ جو ہیں نا اپنے اللہ سے اور اپنے کلام پاک سے دور ہیں سوری ٹو سیل آئی دیس لیکن میری پاکستان کی قوم تھوڑی سی دور ہے اللہ پر بھروسہ رکھا کیجئے جب بھی کوئی سٹریس کی بات آئے جب بھی کوئی پریشانی کی بات آئے اللہ پر بھروسہ کیجئے ٹھیک ہے اور اس کو بھول جائیے ڈیفینٹلی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا جو ہائپرٹینشن اور ڈائیبیٹس کے پیشنٹس ہیں پلیز اپنا شگر اور اپنا بلڈ پریشر یہ نارمن رینج میں رکھئے ٹھیک ہے اس کا یہ طریقہ میں نے جو پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں تو ایک دن دوائی کھاتے ہیں دو دن نہیں کھاتے پھر جب آپ کو سمٹم محسوس ہوتے ہیں تو آپ دوائی کھاتے ہیں نہیں وہ آپ کو ریگولر کھانے ہیں اور وہ لوگ جو سموکنگ کرتے ہیں پلیز اپنی سموکنگ کی ہیبیٹ کو چھوڑ دیجئے بکاز یہ کرونری آٹری ڈیزیز بھی اسی کا پریکرسر ہے اور اسی وجہ سے ہوتی ہے اوکی جی لاسٹ انڈ بٹ ناٹ دی لیسٹ ٹھیک ہے اب ایک شخص ہے ایکس وائ زیڈ اور اس کو کرونری آٹری ڈیزیز ہو گئی ہے تو دیکھئے اپنا دل نہ چھوڑیے اور آپ اپنی ڈائیٹری ہیبیٹس کو چینج کیجئے اگر آپ اپنی صرف ڈائیٹری ہیبیٹس کو چینج کریں گے آپ اپنے کیا کھانا ہے آپ اپنے پولٹری کھانی ہے آپ اپنے لین میٹ کھانا ہے جیسے پیش ہو گیا آپ اپنے بینز کھانے ہیں اپنے لیگیومز کھانے ہیں اور آپ اپنے لو فیٹ ڈائٹ یا فیٹ فری ڈائٹس کھانی ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھئے ہول گرین کھائیے اور اس کے علاوہ جو ہے ریفائنڈ گرینز اور ریفائنڈ پرادکس بلکل نہ لیجئے اور فروٹس اور ویجیٹیبل کھائیے ٹھیک ہے ہیلڈیئر آئلز کھائیں اولیوائل وغیرہ ہو گیا یا اچھی کمپنی کے اچھی برینڈ کے جو آئلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کینولا آئلز وغیرہ وہ یوز کیجئے ٹھیک ہے وہ سیف ہوتے ہیں اور ایک چیز یاد رکھئے کہ یہ سرخ گوشت ریڈ میٹ اس کو آپ جتنا زندگی سے کم کر سکتے ہیں پلیز اس کو کم کیجئے اور اس کے علاوہ ٹرانس فیٹس اور اس کے علاوہ ہائیڈروجینیٹڈ آئلز یہ پلیز آپ نے یوز نہیں کرنے ٹھیک ہے ہوت میری یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ دسکشن کرتا رہوں گا اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت میرے تمام پاکستان کو یہ پیچھے ازانے ہو رہی ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے تمام پاکستان اور پاکستانیوں کو صحت اور سلامتی میں رکھیں شکریہ جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ